اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 29 سپتمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا ناسوینے کرام اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کو سات مہینے مکمل ہو چکے ہیں اور اس وقت یہ جنگ آٹھوے مہینے میں داخل ہے دنیا کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ تیسری عالمی جنگ کے طور پر جاری ہے اور اس کے اندر مزید شدت آتی جا رہی ہے ناظرین اکرام روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور روس کی حکومت کی جانب سے یورپ کے خلاف امریکہ کے خلاف ایٹمی حملوں کی بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور روس نے کہا ہے کہ اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے تو پھر ہم یورپ پر امریکہ پر ایٹم بم برسا سکتے ہیں دوسری طرف سے امریکہ نے بھی جوابی طور پر کہا کہ اگر روس نے ایٹمی ہتیار استعمال کیے تو پھر امریکہ بھی اور یورپ بھی اور نیٹو بھی ایٹمی ہتیار استعمال کرے گا ناظرین اکرام دنیا کے اندر ہے یہ جو ایٹمی جنگ ہے یہ جو والڈ وار تھری ہے اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی آپ جانتے ہیں یورپ اور امریکہ پر روس کے ایٹمی حملوں کا ہونا یہ دنیا کے ان تمام ملکوں کو متاثر کرے گا جو ممالک کے یورپ سے تجارت کرتے ہیں جن ممالک کا امریکہ سے تعلق ہے جن کی تجارتیں امریکہ کے ساتھ ہیں تو اس لیے پوری دنیا اس ایٹمی جنگ سے اس والڈ وار تھری سے متاثر ہو رہی ہے اور ہوگی تو اس وجہ سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے بڑی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں اور ان سنجیدہ کوششوں میں جو ترک صدر طیب اردوان ہیں وہ سب سے زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اسے حوالے سے ترکی کے میڈیا نے ایک بیان جاری کیا ہے طیب اردوان کا جس میں بتایا گیا ہے کہ ترک صدر طیب اردوان جلد روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے بات چیت کرنے والے ہیں اور اس گفتگو کے اندر روسی صدر ولادی میر پیوٹن کو قائل کریں گے کہ وہ ایٹمی حملوں سے یا ایٹمی جنگ سے دور رہیں اور اسی طرح سے طیب اردوان مغربی ممالک کو یورپین کنٹریز کو اور اسی طرح سے امریکہ کو بھی قائل کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو ایٹمی جنگ میں نہ بدلا جائے اور اس جنگ میں شدت نہ لائی جائے اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے ترک صدر طیب اردوان اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور یکرینی صدر زلنسکی کے درمیان ملاقات کروانے کے لیے بھی کوشاں ہیں اور جلد وہ پیوٹن کو اور زلنسکی کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں گے اور ان کے درمیان باتچیت اور مذاکرات کروائیں گے اور باتچیت اور ڈائلاؤ کے ذریعے سے ہی یہ جنگ روکی جا سکتی ہے تیب اردوان اس سے پہلے یکرین اور روس کے درمیان معاہدہ بھی کروا چکے ہیں جس کے تحت روس اور یکرین اپنی گندم کو دنیا کے اندر مارکیٹوں کے اندر بیج سکتے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا میں غزائی قلت بڑھ چکی ہے اور دنیا کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہو چکے ہیں ستر فیصر سے زائد امریکیوں نے ایک تازہ سروے میں یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں ڈبل کام کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ انفلیشن بڑھ چکا ہے مہنگائی بڑھ چکی ہے یورپ کے اندر مہنگائی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور یورپ کے شہری بے حد پریشان ہیں تو اس لیے تیب اردوان کی یہ جو سنجیدہ کوششیں ہیں اس پر ترک میڈیا کہتا ہے کہ ہم عالمی سطح پر کوشہ ہیں کہ یہ عالمی جنگ مزید نہ بڑھ کے اور یہ عالمی جنگ ایٹمی جنگ میں نہ بدلے اسی طرح سے سنجیدہ کوششوں میں جو چینی صدر ہیں شی جنگ پنگ وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوشہ ہیں کہ یہ جنگ رکے اور یہ جنگ ختم ہو اور اس کے لیے وہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلا چکے ہیں اقوائی متحدہ کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں کہ ڈائی لاغ ہو اور یہ جنگ ایٹمی جنگ میں نہ بدلے کیونکہ چین کو بڑا نقصان ہوگا چین یورپ کے تیس سے زائد ملکوں میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری رکھتا ہے اور چین کی امریکہ کے اندر اربون ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اور چین کی روس کے اندر اربون ڈالر کی سرمایہ کاری ہے تو اس لیے چین کو بڑا نقصان ہوگا اس لئے چین بھی اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشاں ہیں بھارہ ناظرین اکرام اب مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے ایک تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ جو نورڈ سٹریم پائپ لائن ہے گیس پائپ لائن جس کے ذریعے سے روس سے یورپ کو گیس ملتا ہے اس میں نورڈ سٹریم ون ہے اور نورڈ سٹریم ٹو ہے اس پر سمندر کے اندر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں مختلف جگہوں میں یہ لیک ہو گئی ہے اور گیس زائع ہو رہی ہے اس حوالے سے اس حملے کی تحقیقات کے لیے روس نے اعلان کیا ہے کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلائی جائے اور اس حملے کی تحقیقات کی جائیں اب یورپ اور امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ حملہ اسے گیس پائپ لائن پر روس نے کیا ہے تاکہ یورپ کو گیس دینا روس بند کر دے تاکہ یورپ کو گیس نہ جائے اور یورپ کی فیکٹیاں بند ہو جائیں یورپ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور سیاسی مقاصد کے لیے جنگی مقاصد کے لیے اس پائپ لائن پر حملہ کیا گیا ہے لیکن روس یہ کہتا ہے کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا بلکہ امریکہ نے کیا ہے اور یورپ کے اندر جو مختلف صحافی ہیں مختلف انیلسٹ ہیں اور ڈیفنس تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ امریکہ نے کیا ہے امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ اور روس آپس میں لڑیں یورپ کے اندر اس وقت لوگ جنگ کے خلاف ہیں یورپین شہری روس کے حق میں پروٹیس کر رہے ہیں اور اپنی حکومتوں کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف پروٹیس کر رہے ہیں یورپین شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو روس پر پبندیاں لگائی ہیں یورپ نے وہ پبندیاں ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ اس کا نقصان یورپین شہریوں کو پڑھ رہا ہے روس جب گیس دینا بند کرے گا پیٹول دینا بند کرے گا تو وہاں پر سنتیں بند ہو جائیں گی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی انفلیشن بڑھے گا لوگ پریشان ہو جائیں گے سردیوں میں یورپ کے لوگ کیسے زندگی گزاریں گے تو ان کے لیے یہ روس کی گیس ان کے لیے سانس کی اکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے یورپ کے لوگ روس کے اوپر پابندیوں کے خلاف ہیں اور روس کے ساتھ صلاح کرنے کے حق میں ہیں اور جو یورپ کے ممالک ہیں جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ بھی کسی حد تک ہے اپنے لوگوں کی وجہ سے اپنی کرسیوں کی وجہ سے وہ روس کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں جیسا کہ جرمنی ہے جیسا کہ فرانس ہے تو اس حوالے سے امریکہ بدماش ہے وہ یورپ کو روس سے لڑانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ روس اور یورپ کی لڑائی ہو جب ان کے پیچھ لڑائی ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روس ٹوٹے گا روس کی طاقت ختم ہوگی اور روس جو امریکہ کی ڈالر کی بادشاہت ختم کرنا چاہ رہا ہے جو امریکہ کی بالا دستی ختم کرنا چاہ رہا ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گی اور امریکہ کو فائدہ پہنچے گا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگوں کو بھڑکانے والا امریکہ ہے اور ان جنگوں کے ذریعے سے امریکہ اپنے مفادات پورا کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو گیس پائپ لائن ہے اس پر حملہ بھی امریکہ نے کیا ہے یہ دعویٰ روس کا بھی ہے اور یہ دعویٰ یورپ کے اندر لوگوں کا بھی ہے اسے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ بدماش کتنا شاطر ہے کتنا چلاک ہے ظاہران وہ یہ کہتا ہے کہ اے نیٹو اے یورپ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اندر سے وہ جرمنی کے بھی خلاف ہے یورپ کے بھی خلاف ہے اور روس کے بھی خلاف ہے بنیادی طور پر وہ دنیا کے اندر اپنی بالا دستی چاہتا ہے یہ ہے حقیقت امریکہ کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب ناظرین اکرام بات کریں گے ایک اور بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ روس نے یکرین کے چار صوبوں کے اندر ریفرینڈم کروایا تھا 23 سپتمبر سے 27 سپتمبر تک ان چار صوبوں کے اندر ریفرینڈم میں 97 فیصد لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ ہمیں روس کے ساتھ شامل کیا جائے ہم روسی ہیں ہمارا یکرین سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ان چار ملکوں کے جو سیاسی حکمران ہیں ان چار صوبوں کے انہوں نے روس کو بزابطہ درخواست دے دی ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن جلد ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں ہم یکرین کا حصہ نہیں ہیں ہم روس کا حصہ ہیں چنانچہ یہ جو چار علاقے ہیں جن میں لغانسک صوبہ ہے ڈونیتسک صوبہ ہے زابرجیہ صوبہ ہے اور اسی طرح سے خیرسون صوبہ ہے یہ چاروں کے چاروں صوبے یہ یکرین کے اندر زم ہو رہے ہیں گویا کہ روس کے اندر زم ہو رہے ہیں وہ آگے بڑھ گئی ہیں اور یکرین کا ایک حصہ جو کہ مادنیاتی حصہ تھا وہ اب روس کے قبضے میں چلا گیا ہے یہ ناظرین اکرام ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے جس میں روس کی فتح یہ سامنے آ رہی ہیں دوسری طرف ہے عالمی سطح پر اس پر پریشر ہے پابندیاں ہیں یورپ نے امریکہ نے سب نے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم اس ریفرینڈم کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں دوسری جانب ناظرین اکرام یکرین کے اندر روسی فوجوں کے حملے جاری ہیں اور ان حملوں کے اندر یکرینی جو علاقے ہیں وہ روس کے قبضے میں آ رہے ہیں اور یکرینی فوجیں پسپا ہو رہی ہیں جب سے ریزر فورس کو لانچ کیا ہے پیوٹر نے اس کے بعد سے یکرین پر جو روس کا قبضہ یا کنٹول ہے وہ مستحکم ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ پچھلے سات دنوں میں روس کے شہری روس چھوڑ کر جو بھاگے ہیں یورپی ملکوں میں ان کی تعداد ساٹھ سے ستر ہزار کے بیچ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یومیہ دس ہزار روسی شہری بھاگ رہے ہیں اور وہ بھی عالمی جنگ یعنی ایٹمی جنگ کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں اور جو ریزر فورس میں اعلان کیا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ روسی شہری روسی صدر یا پیوٹرنز کے اقدامات سے نالے ہیں اس لیے وہ روس چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کریک ڈاؤن بھی ان کے خلاف جا رہے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے لاس بھی فالو کریں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ